اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم پاتھ کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک جو کچھ بھی کہا کیا وہ واقعی سچ تھا فیضان کہتا ہے کہ بابا بہت عرصہ ہو گیا آپ سے حقیقت چھپاتے چھپاتے آج میں آپ کو سب کچھ بتا ہی دیتا ہوں رازی کو اس پروپرٹی سے اور اس ویزنس سے نکلوانے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہی تھا اور دوسرا کام یہ کہ خیار صاحب نے جو کچھ بھی آپ کو کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے سفدر صاحب حق کے بھگے رہ جاتے اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دھوکہ وہ بھی اپنے باپ کو دیا فیضان کہتا ہے اور ہاں بابا جانا بھی ایک حقیقت اور باقی ہے وہ یہ ہے کہ میں رمشاہ سے شادی کر چکا ہوں اور ہادیہ کو ڈیووز بھی دے چکا ہوں تو اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر پر لے آؤں ایک سین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ رازی بیٹا منجے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے بہت بڑا جھٹکہ ملا ہے رازی کہتا ہے کیوں کیا ہو گیا سفدر صاحب کہتے ہیں کہ ویسے تو میں تم سے ناراض تھا رازی لیکن آر تم سے ملنا بہت ضروری تھا بیٹا رازی کہتا ہے کہ مامو جار میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جس وقت بھی آپ مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں بتائیں کیا ہوا شفدر صاحب کہتے ہیں کہ رازی بیٹا تم نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ میرے ساتھ کام کرو رازی کہتا ہے کہ نہیں مامو اب میں نہیں آسکتا